دوستو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں اور تنہائی میں دل بہلانے کے لیے کارامت ثابت ہوتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن کا مقصد سکون کو تباہ کرنا ہے اور ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں گے تو آپ موت سے ہم کنار ہو سکتے ہیں تو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی شیطانی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے تو بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر آتی ہے کوڈیکس گیگاس جس کا وزن سیونٹی سکس کیجیز ہے اور لمبائی تھرٹی سیون انچیز اور چوڑائی ٹونٹی ٹو انچیز ہے اور اس کتاب میں شیطان کی تصویریں بھی بنائی گئی ہیں اور اس میں زمین اور آسمان کے عجیب و غریب منظر اور جہنم کے منظر بنائے گئے ہیں اور یہ کتاب ایک سو ساٹھ گدوں کی کھالوں پر لکھی گئی تھی اس کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ یہ کتاب شیطان نے خود لکھی تھی اور یہ کتاب لاتینی اور عبرانی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس شیطانی کتاب میں سفلی علم کی تفصیل بھی موجود ہے دوستو دوسرے نمبر پر آتی ہے گرینڈ گریمور نام کی کتاب جس میں جنات کو قابو کرنے کا طریقے بتائے گئے ہیں یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب حضر سلمان رضی اللہ عنہ سے منسوخ کی گئی ہے اور اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تک کہ اس کو آگ بھی نہیں لگائی جا سکتی دوستو اس کے بعد آتی ہے دموز مینول نام کی کتاب جو مکمر کالے جادو پر مشتمل ہے اور اس کتاب میں سفلی اور شیطانی عملیات پر قابو پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور یہ کتاب سب سے الگ اس لیے ہے کیونکہ باقی کتابوں میں کالے علم کے ساتھ نوری علم بھی شامل ہے لیکن یہ کتاب بس کالے علم پر مشتمل ہے اس کے بعد آتی ہے کوئین الیزبت سوا بستہ جادوی کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئین الیزبت نے اپنی زندگی کا باقی حصہ دوسری مخلوقات سے رابطہ اور اس کتاب کو لکھنے میں لگا دیا لیکن جب کوئین الیزبت کی ڈیتھ ہوئی تو یہ کتاب اچانک غائب ہو گئی اور صدیوں تک غائب رہنے کے بعد یہ کتاب نائنٹین نائنٹی فائیو میں منظر عام پر آئی یہ کتاب بہت سارے جادوی منطروں اور فرشتوں کے ناموں پر مشتمل ہے دوستو بہت سالوں سے ماہرین اس کتاب کی تحقیق میں مصروف ہیں لیکن ابھی تک اس کے مصنف کا پتہ نہیں لگایا جا سکا دوستو اس کے بعد آتی ہے دیون سرمپ یہ دنیا کی وہ پوری سرار کتاب ہے جو عجیب و غریب کوڈز کی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس کتاب کو سمجھنا فیلحال ناممکن ہے اور بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب پندرویں اور سولویں صدی کے درمیان لکھی گئی تھی اور اس کتاب میں بہت سے ایسے کائناتی نقشوں کی تصویریں موجود ہیں جو آج سائنٹسٹ کو ٹیلیسکوپ سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ کتاب ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جس کا مطلب ماہرین کو آج تک سمجھ نہیں آیا اور بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ زبان کبھی کسی دور میں رہی ہی نہیں ہے دوستو اس کے بعد آتی ہے نورل نامی کتاب جو جرمن نازیوں کی محبوب ترین کتاب ہے نازیوں کے مطابق اس کتاب کو ارین ڈان لارڈ بائبلز کا درجہ حاصل ہے جبکہ یہ کتاب ماورائی علوم پر مشتمل ہے اور اس کو ماہرین نے صحیح قرار دیا ہے دوستو اس کے بعد جو سب سے آخری کتاب ہے وہ ٹریننگ بائبل کے نام سے ہے جس کو شیطان کی بنیادی کتاب کہا جاتا ہے جو شیطانی مزامین پر مشتمل ہے اور اس کتاب کو بلیک کک کہلانے والی شیطان کی پجاری ٹولیوں نے ترتیب دیا اور اس کتاب میں ہمدردی اور تباہی سے متعلق جادوی رسومات درج ہیں دوستو یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑنا یا خریدنا یا ڈھونڈنا بھی نقصان دے ہیں اور یہ کتابیں شیطان اپنی پوجہ کروانے اور لوگوں کو بٹکانے کے لیے لگ گئے ہیں موسیقی